جانگڑا گوٹ فارم کراچی ہونے جا رہی ہے بھائی کے پاس چلتے ہیں جی اسلام علیکم بھائی جن اپنا نام بتائیں اور اپنے فارم کا نام بتائیں میرا نام ہے عاصف اور فارم کا نام ہے جانگڑا گوٹ فارم تو یہ کس جگہ پر موجود ہے یہاں جمیل کالونی میں بیرات ٹاؤن کے ساتھ صحیح اچھا یہ بتائیے گا اس فارم پر کتنی نسلوں کے بکرے موجود ہیں ہر نسل کے بکرے موجود ہیں ٹاپرے، ٹیڈی، کوڈو، بڑے، کامورے ہر نسل تقریباً اس فارم پر بکروں کی کتنی نسلیں ہیں تقریباً پانچ چھے نسلیں پانچ چھے نسلیں موجود ہیں آپ کے فارم پر یہ بتائیے گا جھانگڑا گوٹ فارم پر سب سے جو مہنگا بکرہ ہے وہ کتنے کا ہے سب سے مہنگا بکرہ ہے پندرہ لاکھ کا پندرہ لاکھ روپے کا مہنگا بکرہ ہے اس بکرے پر بھی آتے ہیں اس کی مکمل انفرمیشن لیتے ہیں اس سے پہلے خوراک کے مطلق پوچھتے ہیں ان بکروں کو آپ خوراک کیا کھلاتے ہیں ان بکروں کو گاس، گندم، دودھ، مکھن، دائی، گرائے واتر روزانہ ایک بکرے پر کتنا خرچہ آتا ہے تقریباً بڑے بکرے پر آتا ہے روزانہ پانچ سو خرچہ پانچ سو روپے روزانہ فی بکرے کا خرچہ ہے یہ بتائیے گا یہ بکرے آپ کہاں سے خرید کھلاتے ہیں اندر سن سے خریدتے ہیں اس فارم پر جو سب سے سستا بکرا ہے وہ کتنے کا ہے سب سے سستا بکرا جو ادھر لاکھ کا ہے یعنی کہ ایک لاکھ سے کم بکرا نہیں ہے ایک لاکھ سے لے کر پندران لاکھ روپے تک کے بکرے جہاں پر موجود ہیں اب بکروں کے پاس چلتے ہیں تھوڑی سی انفرمیشن لیتے جائیں گے ادھر سے شروع کرتے ہیں چھوٹے بکروں سے بڑے بکروں کی طرف بعد میں آئیں گے یہ بھائی نے چھوٹا بکرا پکڑا ہے بھائی تھوڑا سے اس کو آگے لے گیا ہیں یہ بتائیے گا یہ ما شایلہ بہت چھوٹا ہے قد میں لیکن وزن تو اس کا بہت زیادہ ہے یہ کون سی نسل ہے اس کو چلائے گا بھائی جان یہ کوڑو نسل کا ہے کوڑو نسل کا بکرا ہے جی ما شایلہ اس کی قیمت کیا ہے اس کی قیمت ہے پانچ لاکھ روپے اس کو چلائیے گا جی یہ پانچ لاکھ روپے اس کی قیمت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چھوٹے قد کا ہے بڑے قد کا نہیں ہے اور وزن میں یہ بھارا ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت بکرہ ہے جی اس کے ساتھ بھائی جن کون سی نسل ہے یہ ٹاپرا ٹاپرا نسل ہے اچھا اس کو بھائی چلائیں جس کا پوچھا جائے اس کو چلائے کریں دکھایا کریں اچھا اس کی قیمت کیا بھائی اس کی یہ چھے لاکھ چھے لاکھ روپے اس کے بعد اگلے بکرے کی طرف آتے ہیں جی یہ بکرہ کون سی نسل کا ہے یہ ٹیڑے ملک بھائی اس کو چلائیں ٹیڑی نسل کا ہے ٹیڑی نسل کا بکرہ ہے ماشاءاللہ وزن اس کا بہت زیادہ کتنا وزن ہوگا اس کا وزن ہوگا تقریبا دو ڈائی مند دو ڈائی مند اس کا وزن ہے اور اس کی قیمت کیا ہوگی اس کی قیمت پانچ لاکھ اس کی قیمت پانچ لاکھ اچھا یہ آگے بھائی آپ لے کے آئیں یہ بکرہ اس سے بھی چھوٹا ہے اور وزنی ہے یہ کون سی نسل ہے یہاں بھی ٹیڑی میں لیکن یہ تھوڑا اس سے بھاری ہے تھوڑا اس سے بھاری ہے اس کی قیمت اس کی قیمت یہ 7 لاکھ بھائی جن اس کو چلائیں ذرا چلایا کریں بھائی آپ آگے لے کے آئیں اچھا یہ کون سی نسل ہے یہ بھی ٹیڑی میں اچھا یہ بھی ٹیڑی میں اس کو بھی بھائی لے جائیں یہ ٹیڑی نسل میں ہے اس کی قیمت کیا ہے اس کی 8 لاکھ ماشاءاللہ بہت پیارے بکرے ہیں رانہی دی رانہی دی تو ان کو پانی کتنے ٹائم بلاتے ہیں پانی بس دو ٹائم پانی پلاتے ہیں یہ کون سی نسل کا بکرہ ہے یہ تاپرے میں تاپرے میں ہے اس کی قیمت کیا ہے بھائی جان اس کو چلائیں بارہ لاکھ کا بیچہ ہوا ہے رکیے گا اس کو گھومائیے گا یہ جی میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ یہ بارہ لاکھ روپے میں بک چکا ہے ماشاءاللہ بہت پیارا بکرہ ہے بہت خوبصورت بکرہ ہے آپ کے سم نے ہے اچھا اس کی قیمت بارہ لاکھ روپے یہ سیل ہو چکا ہے اس کا وزن کتنا ہوگا ساڑھے تین من یا چار من دانتوں سے کتنا ہے دانتوں میں یہ پورا ہو چکا ہے بھائی جھوڑ دے اس کو جانے دیں اب آگے دوسرے بکرے کی طرف آتے ہیں ماشاءاللہ بہت پیٹ بھرا ہوا ہے اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس کا وزن کتنا ہے اس کا ہوگا پانچ من تک قیمت یہ بارہ لاکھ کا یہ بھی بکا نہیں ہے یہ بکا ہوا یہ بھی یہ بھی بارہ لاکھ میں بگیا یہ بکرا بھی جی ماشاءاللہ بارہ لاکھ میں بگیا بھائی جن اس کو چلائیے گا ماشاءاللہ بہت خوبصورت ادھر لے کے آئے ہیں دوبارہ واپس ایک دفعہ بارہ لاکھ روپے کا جی یہ سیل ہو چکا ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بہت ہی وزنی قد میں چھوٹا لیکن وزنی ہے یہ تیڈی نسل ہے یہ تیڈی نسل ہے بھائی جن آپ آگے لے کے ہیں یہ ایک اور چھوٹا بکرا سب سے چھوٹا مجھے لگ رہا شاید یہ ہے کوڑو بچڑا ہے اور گول مٹول ہے ماشاءاللہ کافی تیار ہے بلیک اور وائٹ کلر میں ہے اس کو بھائی آگے لے کے جائیں نسل کون سی ہے یہ کوڑو میں دانتوں سے کیا ہے دانتوں میں یہ پورا ہے جانے دے بھائی جن اس کی قیمت کیا ہے اس کی پانچ لاک قیمت ہے پانچ لاک روپے قیمت آگے آتے ہیں جیسے جیسے ویڈیو آگے بڑھتی جائے گی انشاءاللہ بکرے جو ہیں بڑے آتے جائیں گے مہنگی آتے جائیں گے خوبصورت آتے جائیں گے یہ جی وائٹ کلر کا بچڑا ہے بہت بکرہ ہے بہت خوبصورت بکرہ ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ دانتوں میں کتنے ہیں یہ دانتوں میں آٹھ ہے دانتوں میں آٹھ ہے اور اس نے خوراک اتنی کھائی ہے اس کا وزن اتنا ہے اس سے چلا نہیں جا رہا تو اتنی خوراک کیوں کھلاتے ہیں بکرے جو ہیں وہ تنگ نہیں ہوتے تنگ نہیں ہوتے یہ روزانہ اتنی کھاتے ہیں روزانہ اتنی کھاتے ہیں مستی میں رہتے ہیں اچھا یہ بتائیں اس فارم پر کتنے بکرے موجود ہیں تقریبہ در فارم پر ایک سو تیس بکرے ہیں ایک سو تیس بکروں پر کتنے ورکر رکھے ہوئے ہیں ورکرے ہیں تیس بندے ہیں تیس بندے ہیں وہ کیوں چار چار بکرے پالتا ہے ایک بندہ اچھا ایک بندہ چار بکرے پالتا ہے بکروں کی تعداد کتنے بتائیے ایک سو تیس ایک سو تیس ماشاءاللہ جی اس سے اگے والا جو بکرہ وہ لے کے آئے ہیں یہ بکرہ بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے بہت پیارا ہے وائٹ کلر کا بکرہ ہے اس کی قیمت کیا ہے اس کی قیمت ہے پانچ لاک تو یہ کون سی نسل ہے ماشاءاللہ بہت پیارا ہے یہ گلابی نسل ہے بھائی اس کو لے کے جائیں آگے والا بھائی لے کے آئیں کوئی بات نہیں لے کے آئیں جی ماشاءاللہ یہ قد میں میرے خیال میں اس فارم پر سب سے اونچا بکرہ ہے اس کا جو قد ہے وہ آپ بھائیوں کو نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ قد میں سب سے اونچا بکرہ ہے اور اس کی نسل پوچھتے ہیں اس کی قیمت پوچھتے ہیں اس کے علاوہ اس کے دانت پوچھتے ہیں اور یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اس کا قد اتنا بڑا کیسے ہوئے کیا کھلا ہے بھائی جان بتائیے گا یہ نسل ہوتی ہے اسے کوئی قد بڑا نکال لیتا ہے یہ گلابی نسل کا بچہ ہے اس کی قیمت کیا ہے اس کی قیمت ہے پندرہ لاک سبحان اللہ یہ بکرہ جی پندرہ لاک کا ہے یہ آپ بھائیوں روکیں بھائی جانے در لے کے ہیں اس کو دوبارہ اس کو دکھائیے گا ماشاء اللہ پندرہ لاک کا بکرہ ہے اس کا چہرہ اس طرف کریں لیں ماشاء اللہ پندرہ لاک کا بکرہ ہے اس کا قد دیکھیں اس کی ہائٹ دیکھیں اور یہ کراچی میں جھانگڑا گوٹ فارم کی ٹیم نے تیار کیا ہے بھائی جانے یہ کتنے سال آپ نے اپنے فارم پر رکھا ہے دو سال پالا ہے دو سال یہ بکرہ آپ نے اپنے فارم پر پالا ہے ماشاء اللہ چلائیں اس کا چکر لگائیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ واپس لے کے ہیں واپس لے کے ہیں ماشاء اللہ بہت پیارا بکرہ ہے بہت بڑا بکرہ ہے بہت خوبصورت گلابی میں ہے بھائی جان آپ لے کے ہیں آگے والا بکرہ ماشاء اللہ ایک اور بکرہ جو ہے وہ آ رہے ہیں پرنٹیڈ بچڑا ہے کلر بکرہ ہے پرنٹیڈ بکرہ ہے یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ بھائی جان اس کی قیمت کیا ہے ہے اور نسل کیا ہے یہ گلابی ہے یہ بھی اور اس کی قیمت 8 لاکھ قیمت 8 لاکھ اچھا دانت کیا ہے اس کے داندوں میں 8 ہے بھائی جان لے جائیں آگے والا بکرہ لے کے ہیں جی اس کا چکر لگائیں آہ بھائی جان داندوں میں 8 ہے قیمت 8 لاکھ روپے آپ نے مانگی اس کی یہ بیچا ہوا ہے یہ 8 لاکھ میں بگ یہ ہے آہ یہ بگیا ہے بھائی جان آپ لے کے ہیں آگے جو ہے مکھی چینے بکرے ہوتے ہیں پنجاب کے اندر یہ وہ نسل آ رہی ہے جی ماشاءاللہ بہت ہیوی بکرہ ہے جی بہت ہی وزنی بکرہ ہے اس کا آپ کلر دیکھ سکتے ہیں اس کی خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں اس کے کان دیکھ سکتے ہیں آہ بھائی جان یہ بتائیے گا کہ اس کے جو داند ہیں وہ کتنے ہیں یہ 8 ہے داندوں میں 8 داندوں میں ہیں اور اس کی جو قیمت ہے وہ کیا ہے اس کی قیمت 9 لاکھ روپے اس کی قیمت ہے اس کو آپ نے اپنے فارم پر کتنی دے روکا ہے ہم نے ایک سال پالا اس کو ایک سال یہ کہاں سے خریدہ تھا یہ میرے خیال میں کراچی کی بریڈ تو نہیں ہے نہیں یہ لاہور سے خریدہ تھا یہ لاہور سے خریدہ تھا ہمارے علاقے سے خریدہ تھا چلیں بھائی جان اس کا چکر لگائیے گا ذرا اس کی خوبصورتی جو ہے وہ بھائیوں کو دکھائی جائے ماشاءاللہ جی بہت خوبصورت بکرہ ہے جی کیا بات ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا بکرہ ہے جی بہت ہی پیارا بکرہ ہے بھائی جن آپ لے کے آگے والا بکرہ اس فارم پر جی تقریباً ایک سو تیس بکرے ہیں اور تیس ورکر ہیں ایک ورکر چار بکروں کو سنبھالتا ہے ماشاء اللہ یہ بھی خوبصورت بکرہ ہے جی کلرفل بکرہ ہے ہائٹ والا ہے کادو والا ہے وزنی بکرہ ہے بھائی جن کون سے نسل ہے یہ کامور اور گلابی کا کراس ہے کامور اور گلابی کا کراس ہے یہ کہاں سے خریدا یہ سن سے خریدا ہے اس کی قیمت گیا ہے اس کی قیمت 15 لاکھ 15 لاکھ رپے بھائی جن اس کو چلانے گا ذرا دکھائیے گا اس کی خوبصورتی ماشاء اللہ جی پندرہ لاکھ رپے سبحان اللہ بیاک سیٹ سے ذرا زوم کریے گا بھائی واپس لے کے آئیے گا ایک دفعہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ زوم کریے گا بھائیوں سے ریکویسٹ ہے اچھی طرح سے دیکھنے والے ناظرین کو دکھائیے گا دوبارہ ایک دفعہ اس کو گھمائیے گا ماشاءاللہ بہت پیارا بکرہ ہے جی یہ بہت خوبصورت بکرہ ہے ماشاءاللہ اس کا وزن بھائی کتنا ہوگا ذرا بتائیں گے آپ اس کا ہوگا تقریباً آٹھ من آٹھ من وزن اس کا ہوگا اتنا ہوگا انشاءاللہ کیا بات ہے جی آٹھ من بھائی وزن بتا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت بکرہ ہے جی بھائی جن اس کو لے جائیں آخری بکرے کو لے گایا ہیں اور سب سے جو خوبصورت بکرہ ہے وہ اب کیمرے کے سامنے آئے گا ساری بکرے ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک ہیں ماشاءاللہ جس کی تیاری چیک کریں پیور وائٹ بکرہ ہے جی پیور وائٹ اس کی نسل بتائیے گا بھائی جان یہ جی گلابی نسل کا بکرہ ہے بہت خوبصورت بکرہ ہے دانتوں سے کیا ہے دانتوں میں پورا ہے دانتوں میں پورا ہے اس کے بھائی جان آپ دانت کھول کے کیمرے کی طرف دکھائیے گا جی بلکل یہ دانتوں سے پورا ہو چکا ہے اور یہ گلابی بکرا ہے اس کا پیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فل بھرا ہوا ہے اور فل ہیلڈی بکرا ہے بھائی جن اس کو گھومائیں اچھی طرح سے زوم کریے گا اچھی طرح سے دکھائیے گا بہت پیارا بکرا ہے بہت خوبصورت ہے بھائی جن اس کو لے کے جائیں پھر واپس لے کے آئیں بیک سائٹ سے بھی اس کا ویو لیا جائے بھائی جن اس کی جو قیمت ہے وہ کیا رکھیے یہ بھی بیچا ہوا ہے پندران لاکھ کا ماشاءاللہ یہ پندران لاکھ میں بکرا جو ہے وہ بک چکا ہے اس کی سہت اس کا وزن اس کی نسل اس کا کلر بہت ہی ہر چیز لا جواب ہے یہ سارے کا سارا بکرا ہی وائٹ ہے کہیں سے بھی کوئی اور کلر نہیں ہے پاؤں سے لے کر سر تک یہ وائٹ ہے ماشاءاللہ لینجی یہ آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر جھانگڑا گوڑ فارم کے خوبصورت بکرے دکھائے گئے ہیں اور سارے بکرے ہی ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک بکرا تھا تو بھائی سے پوچھوں گا کہ یہاں پر آپ نے بکرے ہی رکھی ہیں بکریاں نہیں رکھی نہیں نہیں یہاں پر بکرے ہیں سارے اچھا یہاں پر صرف بکرے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ بڑی ہی انجوائے والی ویڈیو تھی بڑی ہی لطف اندوز کرنے والی ناظرین کو ویڈیو تھی آپ بھائیوں کو ضرور مزایا ہوگا لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا آج کے لئے اتنا ہی اپنے مزبان انہام انساری کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ